نا ودو ونسلی ونسلی علی رسول کریم ام مابا فاہود باللہ میں شیطوان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میاں سید علی شاہ آپ دیکھ رہے ہیں علی روحانی دیسی دبا خانہ دوستو ہمارے یہاں پر روحانی علاج کیا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کا آسیب جن بھوٹ پلی جادو ٹونا کیا کر آیا علاج ہوتا ہے تو میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز جو اس پریشانی میں مصیبت فتے ہوئے ہیں اللہ سب کو بچائے اللہ سب کا بھلا کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے تو میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز میں آج آپ کو ایک عمل بتاؤں گا جو قرآن کا عمل ہے قرآن کی صورت ہے اور قرآن کا قل ہے قل شریف بھی کہتے ہیں اس کے پڑھنے کے ہزاروں اور کڑوروں فائدے ہیں سب سے پہلا جو فائدہ ہے اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے لیکن بتانے پہلے میں آپ کو پہلے اس کا اس صورت کا نام بتا دوں اس کا نام ہے یعنی کہ قلو اللہ شریف اور اس کو کہتے یہ بھی ہیں کہ سور اخلاف سور اخلاف بھی کہتے ہیں اور قل شریف بھی کہتے ہیں اور قلو اللہ شریف بھی کہتے ہیں آپ کا کوئی بڑے سے بڑا کام اگر نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ بہت پہرشان ہیں تو اس میرے بتائے ہوئے عمل کو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور اللہ کے کلام پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کریں تو اللہ نے چاہے آپ کا بیڑا پار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا کام ہو جائے گا لیکن کام جائز ہو تب تو اس کو کرنا یہ ہے آپ کو کہ سور اخلاف کو یعنی قلو اللہ شریف کو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد اور جو بھی آپ کی دلی تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس تمنا کو آپ کو بہت جل سے جل قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا ایک ہزار مرتبہ یعنی کہ سور اخلاف کو پڑھیں اور دینی مقصد ہے دنیا کا مقصد ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گا بیڑا پار ہوگا اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کو لکھ کر کسی کے لیے اگر کچھ دشمن ہے لکھ کر قبر میں دفن کرے یعنی پوری قلو اللہ شریف کو لکھے فلا بنتے فلا نام لکھے اور قبر میں اگر دفن کرے دشمن پر قہے ٹوٹے بخار والے کو لکھ کے پلائے تو بخار اتر جائے گونگے بچے کو زافران سے لکھے مشک اور زافران سے لکھے اور گونگے بچے کو پلائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ بولنے لگے اگر کوئی عورت آپ کی بیوی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے یہ کوئی بات چھپا رہی ہے تو جب بے خبر نیند میں وہ سو جائے تو یعنی سور اخلاص کو لکھیں اور چپ کے اسے اس کے سینے پر رکھ دیں تو جو بھی اس کے دل میں ہو وہ سوتے ہوئے ہی سب کچھ آپ کو بتا دے اور بڑھ بڑھا کے سب کچھ آپ کو بتا دے گی آپ سن لیں کہ اس کے دل میں کیا ہے سو ہوئی عورت کو جو آپ کی بیوی ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھ سے کوئی بات چھپاتی ہے یا چھپا رہی ہے تو اس کو لکھیں اور اس کے سینے پر رکھ دیں نقش کو سور اخلاف کا جو نقش آپ نے لکھا ہے جو سور اخلاف لکھی ہے تو وہ سب کچھ بتا دے لیکن رکھنا جب ہے جب وہ گہری نین میں سوتی ہو اور محبت کے لئے اگر کسی کو میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائے تو ایک اللہ مہا جوتا نہ ہو محبت ہو جائے اور اپلی سپلی جادو کے لئے اکتالیس بار پڑے اپنے اوپر دم کرے ہر قسم کا جادو کا خاتمہ ہو جائے سر میں درد ہے گیارہ مرتبہ پڑے اور سر پر دم کرے انشاءاللہ تلالہ سر کا درد ختم ہو جائے اس طریقے سے اس کے ہزاروں فائدے ہیں پڑھنے کے آپ کریے فائدہ اٹھائیے اور میرے ویڈیو کو دوستوں کو شیئر کریں لائک کریں دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اگر کوئی کسی کی کوئی پریشانی دور ہو جائے تو ہمیں آپ کو دعا ملے گی اور دعا سے بڑھتے کوئی دولت نہیں تو میں اس لئے بتاؤں آپ کو میں بتا رہا ہوں میری جو کتاب میں ہے اس کے پچیس فائدے میں نے پڑھے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو بتنا چاہوں اس کے ہزاروں کڑھوروں فائدے ہیں پڑھنے کے میں نے آپ کو مستقل سے بتا دیئے آپ ہر مقصد کے لئے پڑھ سکتے ہو بخار والے کے لئے جارے والے کے لئے کھانسی والے کے لئے درد والے کے لئے زخام والے کے لئے مطلب ہر بیماری میں اس کو دم کر کے آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہیا بیڑا پار ہوگا اور میں نے آپ کو بتا دیا کسی حاجت کے لئے اگر پڑھیں ایک ہزار ایک مردہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام کوئی اگر کام نہیں ہو پا رہا ہے کوئی آپ کا کام مصیبت ہے کوئی پرشانی ہے کوئی رنج ہے کوئی غم ہے آپ کا کوئی مقدمہ چل لیا ہے کوئی انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کریں اللہ نے چاہے بیڑا پا رہے ہیں تو میرے بھائی میرے دوست یہ میں نے آپ کا عمل بتا دیا ہے آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے علاوہ میرے یہاں پر جو میں نے پیچھے بتایا جو میچاری میری ماں بہینیں بچوں سے نامہروم ہیں وہ بچوں کی دوہ یعنی دوہ بھی ہے دوہ بھی ہے ماشاءاللہ میرے یہاں پر میں دوہ بھی دیتا ہوں اور روحانی ماشاءاللہ علاج بھی کرتا ہوں اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا جادو سپلی بنگال کا جادو کالا جادو کسی بھی قسم کا جادو انشاءاللہ تعالی مجھ سے آپ بات کریں میں آپ کو بتاؤں گا اس جادو کو کیسے خاتمہ کر سکتے ہو اور کیسے اس وقت کر سکتے ہو تو میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز یہ میں آپ کو بتا دیا ہے اور مجھ سے میرا کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے تو میرا بات کرنا جو ٹائم ہے صبح گیارہ بجے سے اور چار اور پانچ بجے تک میں سے بات کریں اس کے علاوہ دوستوں کوئل نہ کریں ایک نماز کے ٹیم بات نہ کریں اغزان ہوتی ہو تب بات نہ کریں میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر کوئی معاملہ ہے انشاءاللہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں پوچھنے کوئی پیسہ نہیں کوئی فیر نہیں خود جانے لگے آپ کا میرے پاس اللہ کے حکم سے میرے یہاں پر جائز کام ہوتا ہے ناجائز کام نہیں ہوتا یہ ماں کو پہلے بتاؤ کیونکہ آج کے زمانے میں جائز کام کرانے والے کام ہیں ناجائز کام کرانے والے زیادہ ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں نے سارے عمل ڈالے ہیں انشاءاللہ قرآن کے اور بہت سارے عمل ڈالے ہیں مطلب قرآن کی ہر آیت کا میں نے عمل ڈال دیا ہے انشاءاللہ آپ کریے فائدہ اٹھائیے اور جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہے میں ان کو لئے دعا کرتا ہوں مولا ان کی ساری پریشانی اللہ مسئبت دور کرے اور مولا ان کے کاروباروں رحمت و برکت عطا فرمائے جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک نہیں بھی کیا ہے میں ان کو لئے دعا کرتا ہوں مولا ان کی ساری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے اور سراط المستقیم پر چلنے کی تحفیق عطا فرمائے اور مولا ہمیں آپ کو سب کو نمازی بنائے اور سراط المستقیم پر چلنے کی تحفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حاجی بنائے نمازی بنائے تو دوستو یہ میرا ویڈیو آج کا تھا آپ کے ساتھ سمجھ میں آگیا ہوگا اب اس سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے نمبر دوں گا میرا نمبر ہے ننی آنوے دوستو ستر ترانبوست چتیس دوسرا نمبر ہے ننی آنوے ستانوے پہنس سٹھ گیارہ سترہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اگلا کوئی پیارہ سامن لے کے آپ کے ساتھ پیش کروں گا جب تک کیلئی السلام علیکم ورحمت اللہ براکاتو آمین ورحمت اللہ رب العالمین بے رحمت گئیار رحمت رحمت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم